اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا بھائی ناصر عباس نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں نے آپ کو بتانا ہے ٹویننگ کے بارے میں آپ نے ٹویننگ کیسے کرانی ہے یہ ٹویننگ کے بارے میں پہلی بنیاد ہوتی ہے ٹویننگ کی جب آپ گاڑی نہیں لیتے ہیں پہلی بنیاد ہوتی ہے گاڑی صحیح رکھنے کی پہلی بنیاد ہے فیول اچھا ہونا چاہیے دوسری بنیاد ہے آئل ایک لمبر ہونا چاہیے تیسری بنیاد ہے بندہ کاریگار ہونا چاہیے جس سے آپ کام کراتے ہیں یہ تینے بنیادیں ٹھیک ہوں گی تو پھر آپ کی بائیک بہت اچھی چلے گی آپ کی بائیک کا اچھا ریزارٹ ملے گا اس میں ایک بھی چیز صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی بائیک بلکل خراب چلے گی بار بار آپ کو مکینے کے پاس جانا پڑے گا فلٹر دو کیٹا کری کے ہیں ایک جالی والا ایک بغیر جالی والا ایک اولڈ مارڈل کا نئے مارڈل کا نئے مارڈل کا فلٹر ہوتا ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ تک یہ جالی والا آیا ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ تک اور جو اولڈ ہے جب بانوے سے دو ہزار بارہ تک یہی مطلب فلٹر آیا ہے کوئی اس میں چینجنگ نہیں ہوئی اور اس میں کوالٹی ہوتی ہے ایک لوگ کوالٹی ایک درمیانی کوالٹی ایک بہت اچھی کوالٹی لوگ کوالٹی کا نقصان کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لو کوالیٹی کا نقصان ہے جیسے آپ گھر میں پانی والا فلٹر لگواتے ہیں ہارڈ ویر والے کو بولتے ہیں یار ہمیں اچھا فلٹر دو جو ہمارے گھر کا پانی صاف ہے یہ بھی ایسی ایک مثال ہے کہ آپ اچھا فلٹر ڈلوائیں گے تو آپ کی گاڑی کو اقزاز ٹھیک ملے گی ہوا اس کو ٹھیک ملے گی اچھا نہیں ڈلوائیں گے تو کچھرا کارپریٹر کے اندر جائے گا گاڑی مسیں کرنا شروع ہو جائے گی وہ نقصان انجن کے اوپر بھی ہوگا فلٹر کی بنیاد ہے گتہ گتہ اس کا اچھا ہوگا تو آپ کی گاڑی میں جو اقزاز جانی ہے وہ اس کو روک کچھرے کو روک لے گا فلٹر ہلکا ہوگا مطلب گتہ ہلکا ہوگا تو وہ مٹی اندر جلی جائے گی اس کا بنیادی یہی کام ہوتا ہے فلٹر اچھا ہونا چاہیے فلٹر اچھا ہوگا تو آپ کی گاڑی کی ٹویننگ کا ریزالٹ بہت اچھا ہوگا ورنہ آپ مکیننگ کو بھی گالیاں دیں گے بولیں گے یار اس نے کیسے ٹویننگ کی ہے پارٹس آپ نے خود ہلکا لے کے دینا ہے اور گالیاں مکیننگ کو دینا ہے کوشش کریں اچھا پارٹس لیں اور خود لے کے آئیں اچھا مکیننگ کے پاس پڑا ہے تو پھر اسے ڈلوائیں ورنہ خود آپ لے کے آئیں دوسری بات ہے یورو یورو کا جالی والا فلٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یورو کا یہ جالی والا فلٹر یہ بھی سیم ہی ہے کچھ بھائی مکیننگ بھائی جالی والا فلٹر سادھی والا گاڑی میں ڈال دیتے ہیں وہ پھر گاڑی مسنگ کرتی ہے ریزالٹ نہیں آتا اور کچھ بھائی ہیں جو اولڈ مارڈل کا فلٹر نئے مارڈل میں ڈال دیتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے جو مارڈل کا فلٹر جس لیے بنا ہوا ہے آپ نے اسی گاڑی میں وہ ڈالنا ہے کوشش کریں فلٹر اچھا ڈالیں گاڑی کے ریزالٹ بہت اچھا ہے گا ٹویننگ کی لائف بڑھے گی مطلب آپ ایک ٹویننگ کراتے ہیں پھر آپ پندرہ سو بھی چلالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا کوئنٹ ہے آئل کا پہلے میں نے آپ کو فلٹر کے بارے میں بتایا ہے اور دوسرا آئل کے بارے میں بتا رہا ہوں آئل میں بتا رہا ہوں آپ نے آئل گاڑا ڈالوانا ہے ایک لمبر ڈالوانا ہے مطلب اس میں دو کیٹا گری ہیں بیس چالیس ہے بیس پچاس ہے گرمیوں میں آپ بیس پچاس ہی ڈلوائیں یہ بیس پچاس ڈلوانے کا فیدہ یہ ہے کہ آپ ایک ہزار کلومیٹر کی آپ کی ایوریج ہے بے آپ ایک ہزار پر چینج کرتے ہیں آپ یارہ سو بھی پھی لے جائیں گے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا آئل کام نہیں ہوگا بیس پچاس آپ نے گرمیوں میں ڈلوانا ہے سردیوں میں بیس چالیس چلتا ہے گرمیوں میں نہیں برداشت کرتا آئل پتلا ہو جاتا کیونکہ گاڑی بہت زیادہ چلتی ہے بیسے اوپر سورج کی گرمی ہوتی ہے پھر آئل سڑ جاتا ہے جو بیس چالیس ہے آپ نے بیس پچاس ڈلوانا ہے کمپنی کوئی ڈلوانے آپ نے کونسی کمپنی ڈلوانی ہے کونسی یہ نہیں ہے آپ نے پھر ہونڈا کا ڈلوانا ہے آپ ہونڈا کا آپ نہیں ڈلوانا چاہ رہے تو ہیولین ڈلوانے ہیولین نہیں ڈلوانا چاہ رہے تو آپ ذکر ڈلوانے وہ آپ کی مرضی ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے یہ ایک ہی آئل ڈلوانا ہے جو آپ کا دل کرے آئل ایک لمبر ہونا چاہیے اور گرمیوں میں آئل ہونا چاہیے بیس چبلیو پچاس ہونا چاہیے چالیس ڈلوائیں گے تو آپ ایک ہزار کی آپ کی لیمٹ ہے آپ نے ہزار پر چینج کرنا ہے تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا آپ کا آئل پتلا ہو جائے گا اور اس میں چکناہٹ نہیں ہوگی اور آئل کام نکلے گا یہ وہ آئل ہے سردیوں کا مطلب آپ سردیوں میں ڈلوا سکتے ہیں وہ بھی ایک لیمٹ کے اوپر آپ نے لیمٹ کے اوپر چینج کرنا ہے آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں لائک کریں فولو کریں جو بھی آپ انفومیشن مجھ سے لینا چاہیں میسج کے ذریعے بتائیں جو دینا چاہیں میری نالج میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بھی مجھے بتائیں میرے چینل کا نام ہے ملتان اٹوز میرے چینل دیکھتے رہیں شکریہ